پھر اٹھارہ انبیاء کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے سورة الانام میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر یہ اٹھارہ پیغمبر بھی شرک کرتے نہ ہم ان کے بھی عمال برباد کر دیتے باقیل شاہی کوئی نہیں اوہ اٹھارہ انبیاء نام لے کر انبیاء کے ناموں کا یہ گلدستہ ہے جس میں ابراہیم الاسلام بھی شامل ہے عیسیٰ الاسلام بھی شامل ہے موسیٰ الاسلام بھی شامل ہیں ہمارے نبیٰ الاسلام بھی شامل ہیں اللہ اکبر اور ہمارے نبی کے لئے تو سپیسیفک لئے اللہ تعالیٰ نے علاق سے سورہ از عمر میں فرمایا اللہ اکبر کہ اے نبی فرما دو وَلَقَدْ اُوحِيَ عِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اے نبی تم فرما دو کہ میری طرف اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف یہی وئی ہوئی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَا توحید جب اسٹیبلش ہوگی تو پھر یہ ساری باتیں ہوں گی